السلام علیکم سٹورینٹس آج آپ کا اردو کی کتاب کا لیکچر نمبر 21 دن جمعیرات 3 ستمبر آج ہم سبق ہے آپ کا سبق نمبر 6 اشتہارات ضرورت نہیں ہے کہ اس کا بکیا حصہ پڑھیں گے یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ ہم خود انہی آداب سے بے بہرہ لوگوں میں سے ہیں بے بہرہ لا پروا لوگوں میں سے یعنی جو پچھلے اس نے باتیں کہیں تھیں ان کے بارے میں وہ سوچتا ہے تو کہتا ہے کہ ہم اگر اپنے اوپر بور کریں تو ہم خود بھی ان آداب سے واقف نہیں ہیں لوگ اخباروں میں ترہ ترہ کے اشتہارات چھپاتے ہیں کہ ہم پڑھ کر ان کی طرف متوجہ ہوں لیکن ہم انہیں پڑھ کر ایک طرف ڈال دیتے ہیں کوئی ہمارے لئے ٹھیکے کا بندوبست کرتا ہے ٹھیکے یعنی کانٹریکٹ وغیرہ اور ٹینڈر نوٹس شائع کرتا ہے ٹینڈر نوٹس ہوتا ہے جیسے خریدو چیزوں کی خریدو فروخت کے اشتہارات کسی کو ہمارے ہاتھ پلوٹ یا مکان بیچنا ہوتا ہے کوئی ہمیں یہ اطلاع دیتا ہے کہ اس نے اپنے نالائک فرزند کو جائدات سے آگ کر دیا ہے فرزند بیٹے کو کہتے ہیں اور جائدات سے آگ کر دینا یعنی جائدات سے اسے الگ کر دیا ہے کہیں کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی فرزندی قبول کر لیں اور ذات پات تعلیم اور تنخواہ کی شرطیں منو ان وہی رکھی جاتی ہیں جو ہم میں ہیں یعنی فرزندی قبول کر لیں سے مراد یہاں پہ ہے کہ اس کو کوئی ایسی نوکری یا کوئی ایسی آفر کی جاتی ہے کہ جس میں شرطیں بھی وہ رکھی جاتی ہیں جو اس کو مناسب لگ رہی ہوں اور جنہیں وہ قبول کر لیں آسانی سے کوئی ہمیں گھر بیٹھے لاکھوں روپے کمانے کا لالچ دیتا ہے یعنی اس طرح کے اشتہارات ہوتے ہیں کہ جس میں لوگوں کو رات و رات امیر بننے کے خواب دکھائی جاتے ہیں کوئی شارٹ ہینڈ سکھانے کی کوشش کرتا ہے شارٹ ہینڈ یعنی کہ کسی بھی جیسے مضمون کو خلاصہ اس کا کر دینا یا شارٹ کر دینا اس طرح کی چیز سکھانے کی کوشش کرتا ہے اپنے اشتہارات کے ذریعے بہت سے کالج مشتاق ہیں کہ ہم ان کے ہاں داخلے لیں اب مشتاق یعنی کہ شوق اپنا یہ شوق ظاہر کر رہے ہیں یعنی کالجوں کے جیسے اشتہارات چھپتے ہیں کہ وہاں پہ داخلے کھول دیئے گئے ہیں تو طلبہ جو ہیں وہاں پہ داخلے کے لیے اپنی ارضی جمع کرائیں درخواست دیں تو اس طرح کے اشتہارات بھی ہیں اور بعضے اپنی کاریں اور ریفیجریٹر معقول قیمت پر ہماری نظر کرنے کی فکر میں رہتے ہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کاریں ریفیجریٹر مناسب قیمت پر ہمیں بیچنے کے لیے فکر میں لگے رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سب ضرورت مندوں سے آدمی کیسے عوضہ برا ہو اہدہ برا ہونا کا معنی لکھ لیں فرض ادا کرنا یہ جو جو الفاظ کے معنی بتا رہے ہیں آپ پینسل سے نوٹ کرتے جائیے اہدہ برا ہونا فرض ادا کرنا یعنی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ ان سب لوگوں کی جو ضرورتیں ہیں جو اشتہارات چھپا رہے ہیں ان سب کے ہم فرضوں کو کیسے ادا کریں بہت سوچنے کے بعد یہ ترقیب ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ جہاں ہم ضرورت ہے کا اشتہار چھپوائیں ہماری دانست میں ان اشتہارات کی صورت کچھ اس قسم کی ہونے چاہیے یا چھپوائیں یعنی وہ جو ان کا انداز تھا انشاء کا اسی انداز میں انہوں نے یہ لکھا ہوئے تحریر میں چھپوائیں تو کہتے ہیں کہ دانست یعنی سمجھ یا آپ نے پہلے معنی میں بھی لکھا تھا تو کہتے ہیں ہماری سمجھ میں تو یہ ہی آتی ہے بات کہ ہم جہاں ضرورت ہے کا اشتہار چھپواتے ہیں وہاں ہم ضرورت نہیں ہے کا اشتہار کیوں نہیں چھپواتے ہیں یہاں پہ کچھ اشتہارات آپ کے سامنے ایک مثال کہی طور پر ہیں یہ دیکھیں بہت مزے مزے کے اشتہار بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلا تھا موبائل فون ہمارا بہت اچھا اور سستا ہے دوسری طرف وہ کہتے ہیں پچاس روپے کی بریانی کی پلیٹ میں بوٹیوں پر زیادہ بحث مت کیا کریں بس صورت دیگر ہمیں مجبوراً گدھے کا گوشت استعمال کرنا پڑے گا شکریہ یعنی مزے مزے کے اشتہارات بھی ہوتے ہیں اور کچھ کام کے ایسے ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہی تمام اشتہارات ہمارے کام کے ہی ہوں تو کہتے ہیں جب ہمارے کام کے نہیں ہیں تو ہمیں اشتہارات ایسے بھی چھپوانے چاہیے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں یہاں پہ آپ کی کتاب سے ایک مثال جو ہے وہاں پر ہے سب سے پہلی جو انہوں نے دی ہے ایک اشتہار کی مثال وہ کہتے ہیں ہمیں لکھنا چاہیے کہ قرائے کے لئے خالی نہیں ہے نورملی جو ہے عام طور پر وہ کوئی مکان یا کوئی کوٹھی اس طرح کا کچھ آفیس جو قرائے پہ خالی ہو دکان ہو تو اس کے لئے چھپتا ہے اخبار اشتہار کے قرائے کے لئے خالی ہے وہ کہتے ہیں جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں لکھنا چاہیے قرائے کے لئے خالی نہیں ہے اور اس میں وہ کیا تحریر کرتے ہیں کہ چار سو گز پر تین بیڈ روم کا ایک ہوادار بنگلہ نمہ مکان جس میں نلکہ ہے اور این دروازے کے آگے کارپریشن کا کورا ڈالنے کا ڈرم بھی قرائے پر دینا مقصود نہیں ہے یعنی ان کا مقصد اسے قرائے پر دینا نہیں ہے نہ اس کا قرائے تین سو روپے مہوار ہے مہوار یعنی مہانہ اور نہ چھے ماہ پیشگی قرائے کی شرط ہے اب ظاہر ہے جب اس کو دینا ہی نہیں چاہتے قرائے پر تو پھر اس کا مہانہ کیا قیمت رکھنی اور چھے مہینے کا ایڈوانس کیا لینا جن صاحبوں کو قرائے کے مکان کی ضرورت ہو وہ فون نمبر 34567 پر رجوع نہ کریں کیونکہ اس کا کچھ فائدہ نہیں اسی طرح ایک دوسرا اشتہار اطلاع عام یعنی عام اطلاع دی جاتی ہے کیا راکم راکم کہتے ہیں لکھنے والے کو محمد دین والفتہ دین یہ خود لکھ رہے ہیں تو ان کا نام جو ہے وہ صرف محمد دین والفتہ دین ہے راکم کے معنی لکھنے والا قاتب یعنی جو خود لکھ رہا ہے اشتہار وہ کہہ رہا ہے محمد دین والفتہ دین کریانہ مرچنٹ یعنی اس کی کریانے کی دکان ہے یہ اطلاع دینا ضروری سمجھتا ہے کہ اس کا فرزند یعنی اس کا بیٹا رحمت اللہ نہ نافرمان ہے نہ عباشوں کی صحبت میں رہتا ہے یعنی نہ تو وہ نافرمان ہے نہ ہی وہ عوارہ لوگوں کی محفل میں بیٹھتا ہے لہٰذا اسے جائدات سے آگ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا آئندہ جو صاحب اسے کوئی ادھار وغیرہ دیں گے وہ میری ذمہ داری پر دیں گے یعنی یہ بھی بلٹ اشتہار ہو گیا نارملی لوگ اپنے نالائک فرزند کو جب جائدات سے الگ کر دیتے ہیں تو وہ یہ چھپواتے ہیں کہ ہم نے اسے جائدات سے آگ کر دی اور اگر کوئی اسے ادھار دیتا ہے تو اپنی ذمہ داری پر دیں میرے نام پر نہ دیں لیکن یہ جو ہے اشتہار وہ اس طرح کا ہے کہ میرا فرزند جو ہے وہ بہت اچھا ہے نیک ہے تو اگر کوئی اسے ادھار بھی دینا چاہے تو میری گیرینٹی پر اس کو دے دیں تیسرا اشتہار وہ بھی بہت مزے کا ضرورت نہیں ہے کار مارس مائنر موڈل نائنٹین ففٹی نائن انیس سو انسٹھ بہترین کنڈیشن میں ہے ایک بے آواز ریڈیو یعنی ریڈیو ہے لیکن آواز نہیں ہے اس کی نہایت خوبصورت کیابنٹ ایک ویسپا موٹر سائیکل اور دیگر گھریلو سامان پنکھے پلنگ بغیرہ قسطوں پر یا بغیر قسطوں کے ہمیں درکار نہیں یعنی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے چاہے وہ قسطوں پہ ہو چاہے بغیر قسطوں پہ ہو ہمارے ہاں خدا کے فضل سے یہ سب چیزیں پہلے سے موجود ہیں اوقات ملاقات تین سا آٹھ بجے شام یعنی اوقات بھی بتا رہے ہیں ملنے کے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کے فضل سے سب کچھ ہے تو ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پھر آگے ایک اور اشتہار دیکھئے ادم ضرورت رشتہ ادم یعنی کہ ضرورت نہ ہونا جس کے ایک پنجابی نوجوان برسرے روزگار برسرے روزگار یعنی نوکری اس کی لگیوی ہے آمدنی تقریباً پندرہ سو روپے مہوار مہینے کے وہ پندرہ سو روپے کماتا ہے اس کے لئے کسی باس علی کا خوبصورت شریف خاندان کی تعلیم یافتہ دوشیزہ کے رشتے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے خطو کتابت سیغہ راز میں نہیں رہے گی یعنی یہ جو ساری خطو کتابت ہے جو بھی آپ اگر اس بارے میں پوچھنا چاہیں کرنا چاہیں وہ خوفیہ راز سیغہ راز خوفیہ راز میں نہیں رہے گی وہ بات اس کے علاوہ بھی بے شمار لڑکے اور لڑکیوں کے لئے رشتے مطلوب نہیں ہیں مطلوب یعنی چاہنا یعنی رشتوں کی ضرورت نہیں ہیں پوست وکس نمبر کراچی اس کے بعد آخری اشتہار داخلے جاری نہ رکھئے یعنی نورملی جو ہے وہ کالجوں میں داخلے کے لئے اشتہار دے جاتے داخلے کھل گئے ہیں داخلے لے لیں اور یہاں وہ کہتے ہیں کہ داخلے جاری نہ رکھئے کہ کراچی کے اکثر کالج آج کل انٹر اور ڈگری کلاسوں میں داخلے کے لئے اخباروں میں دھڑا دھڑ اشتہار دے رہے ہیں یہ سب اپنا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں ہمیں ان کے داخلے کی ضرورت نہیں کیوں کیونکہ ہم نے کئی سال پہلے ایم میں پاس کر لیا تھا یعنی کہ ہم پڑ چکے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن ضرورت تو دیا جاتا ہے استحار سب کے لئے جس کو ضرورت ہے وہ اس سے رابطہ کر لیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جسے کوپی پر حل کر لیں پہلا سوال ہے میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی میر صاحب کا نوکر بہت دور اندیش مختصر سے جوابات ہیں بزرگ نے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا یہ آپ نے دھون کر لکھنا ہے سبق میں موجود اشتہارات کے انوانات کیا ہیں سب عام ضرورت نہیں ہے ادم ضرورت رشتہ اور داخل جاری نہ رکھ یا آپ نے نمبر دے کر پانچوں اشتہارات کے جو انوان ہیں وہ یہاں لکھ دینے ہیں اس کے بعد اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام کیا تھا میں نے پہلے ہی بتایا تھا محمد دین بل فتح دین راکم نہیں آئے گا راکم لکھ نمبر کو کہتے ہیں ادم ضرورت رشتہ کا کیا مطلب ہے ادم ضرورت رشتہ کا مطلب ہے رشتے کی ضرورت نہیں ہے اور پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی یہ آپ نے خود بتانا ہے کس شہر کے کالج داخلے کے اشتہارات دے رہی تھی اس اشتہار کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس شہر سے یہ اشتہار نکلا ہے اس کے بعد درست درز الفاظ کا تلفظ عراف سے واضح کریں سب سے پہلے لفظ ہے آپ کا غصال غین پر زبر سین پر تشدید اور زبر دونوں کیونکہ سین دو دفعہ بولا جا رہا ہے ایک دفعہ غین سے اور ایک دفعہ سین خود تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کہیے کہ جس لفظ پر جس حرف پر آپ تشدید لگاتے ہیں جو آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں تو آپ کوشش کرنی دھیان سے کریں غین پہ زبر پر این پہ جسم زے کے نیچے زیر رے پر زبر تے پر جسم حازق ہے پہ زبر علف پہ جسم زال کے نیچے زیر اور کاف پر جسم دور اندیش دال پہ پیش واو پر جسم رے پہ جسم دور اندیش علف پہ زبر نون پہ جسم دال پر زبر یہ کے اوپر جسم اور شین پر بھی جسم اس کے بعد محاورات ہیں ان کے میں آپ اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے محاورات آپ پہلے کافی دفعہ کر چکے ہیں اور اب ماشاءاللہ بہت اچھی محارت سے جملے بناتے ہیں ان کے بھی آپ نے بنانے ہیں اور ان کے بسمانی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہاتھ لٹکاتے آنا یعنی خالی ہاتھ آنا پلے باندھ لینا یاد رکھنا اہدہ برا ہونا فرض ادا کرنا سوال پیدا ہونا یعنی ذہن میں جو سب سے پہلا سوال یا خیال آتا ہے اس کے بعد آخری سوال ہے گورکن اور غصال کیا کام کرتے ہیں یہ آپ نے لکھنا ہے کہ گورکن کبریں کھوڑتا ہے اور غصال مردے کو تدفین سے پہلے گوسل دیتا ہے یہ سبق اور لیکچر مکمل ہو جاتا ہے Thank you